السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے سب لوگ اور میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں اور آج جو ہے نا فورتھ ویڈیو ہے میری چینل پہ اور آج آپ کو فول پانڈا کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ تھوڑی سی اپڈیڈ دوں گی کہ فول پانڈا والوں نے اپنے نیوز و ہوم شیف سا رہے ہیں ان کے لیے کیا کچھ جو ہے نا وہ چینجنگز کی ہیں تو وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اپنا ایکس فورم فل کرنے سے لے کے ابھی تک مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا کتنی آسانی سے جو ہے نا وہ میں فور پانڈا والوں کے ساتھ پارٹنر بن گئی تو سب سے پہلے جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا دس محرم والے دن اپنا فور پانڈا کا جو فورم ہے اس کو فل کیا تھا اور فورم میں بیسک وہ ساری ڈیٹیلی دینی ہوتی ہے جو کہ میں نے اپنے ہس بند کی دی تھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنا نام یا اپنا فون نمبر یہ سارا کچھ آپ نہیں دینا چاہتی تو آپ اپنے ہس بند کا سب کچھ دیں میں نے اپنے ہس بند کی ٹوٹل ساری ڈیٹیل دی بینک اکاؤنٹ سے لے کے ان کی نیسی نمبر اور اس کی فوٹو تک سارا کچھ میں نے دے دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا فورم ہم نے سب میٹ کروا دیا وہ ایک دو دن جو ہے نا وہ انڈر ریویو رہا تو کوئی کال نہیں ہم لوگوں کو آئی تو پھر میری ایک آنٹی ہے یوٹیوب پہ ان کا بھی چینل ہے وہ بھی فورپنڈا کی ریلیٹل دھی جو ہے نا وہ لو گوکو بائیٹ کری ہیں کشمیری کچن کے نام سن کا چینل ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی وانٹی ہے ان کی ویٹس اپ نمبر تھا میرے پاس انہوں نے دیا تھا تو ہیر ان سے پھر میری بات ہوئی انہوں نے مجھے پھر ایک بندے کا نمبر دیا انہوں نے بولا جی اس پہ نا آپ کال کر لو بات کر لو تو آپ لوگ کا مسئلہ جلدی حال ہو جائے گا پھر میرے ہزور نے اس نمبر پہ کال کی تو ہیر وہ اس بندے نے جو ہے نا وہ ہم لوگ سے دوبارہ پھر ساری ڈیٹیل مانگی ویٹس ا پہ جو اور ڈیٹیل میں نے ساری فارم پھر کرنے میں لگائی تھی وہی ساری ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں نے پھر ویٹس اپ پہ بھی مطلب کہ اس بندے کو میرے ہزور نے سینٹ کر دی پھر انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ اپروول دے دیا اور پھر جو ہے نا وہ یہ جو ابھی منڈے گزرا ہے نا اس منڈے کو ہمیں فوڈ پانڈا والوں کی طرف سے ڈیوائس ریف سیو ہو گئی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی تھی ہر یہاں تک تو بڑے آرام سے سارا کچھ نہ ہو گیا مجھے یہ تھا کہ ہاں بس ٹھیک ہے بڑا ایزی ہے یہ تو واقعی کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن مشکل جو ہے نا وہ آگے تھی تو ہر ڈیوائس ریسیو ہو گئی تو پھر جس دن ڈیوائس ریسیو ہوئی اسی رات کو ہم رگو کو فوڈ پانڈا والی کی کال آئی تو انہوں نے ہم رگو کو بتایا جی آپ کی پروفائل جو مطلب آپ نے سارا جو فارم فیل کر کے سینٹ کیا اس میں تین چیزیں آپ کی مسنگ ہیں آپ نے اب وہ پہلے اپنی مکمل کرنی ہے دن اس کے بعد آپ کا کچھن لائے ہوگا تو ہم لوگوں نے پوچھا جی کون سی چیزیں تو انہوں نے بولا جی آپ کا جو کچھن کا لوگو یا بینر کچھ بھی اس کو بول سکتے ہیں اس کی پک آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ہماری ریکوئرمنٹ کے مطابق ریکوئرمنٹ ان کی کیا تھی جی کہ آپ کے منیو میں اٹھارا کم از کم اٹھارا ڈیشیز ہونی چاہیے اور وہ اٹھارا کے اٹھارا کھانے آپ نے گھر میں پکا کے کٹھے رکھ کے ان کو فوٹو لینی ہے اور وہ اس کو ری سائز کر کے مطلب جو ہم نے سائز مانگا وہ اس سائز کی بنا کے تو وہ اپلوڈ کرنی ہے تو وہ سن کے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے مطلب کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ہم لوگوں کو اٹھارا کھانے بنائیں تو ہر پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ سے لے کہ وہ ساری آٹمز جو ہم لوگوں نے ایڈ کرنی ہے تو ہم پھر حال ان کی پک ڈال دیتے ہیں دن پھر آگے جب کچھن سٹارٹ ہوگا تو ہم بناتے جائیں گے تو پک اپلوڈ کرتے جائیں گے انہوں نے بولا نہیں جی ایسے آپ کی ریجیکٹ ہو جائیں گی تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے لیکن مطلب کہ ہم لوگ کافی ٹینشن میں تھے کہ یہ کیا چیز ہے برحال انہوں نے پھر ہم سے نا ٹائم مانگا انہوں نے بولا آپ ٹائم لو دو دن لگتے ہیں تین دن لگتے ہیں تو یہ تینوں اپنی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کریں اب ہمیں ٹائم دے دیں کہ ہم اس دن اور اتنے بجے تک ہم لوگ جو ہے نا یہ کمپلیٹ کر لیں گے ہم پھر آپ کو بیک کال کریں گے اور آپ کی ڈیو دو دن کا ٹائم مانگا اور آج فرائیڈے ہے نا تو فرائیڈے کا ہی ہم نے جو ہے نا انہوں نے بولا کہ آپ فرائیڈے والے دن تین بجے ہم لوگوں کو دوبارہ بیک کال کر لیں اور ہماری دوائس آن کروا دیں ہم لوگ اتنی دیر تک کر لیں گے ہم لوگ انہوں نے ٹائم تو انہیں دے دیا لیکن ہم دونوں ہزبنڈ وائف جو ہیں وہ کافی پریشان ہوگے کہ یہ ہوگا کیسے بھر ہم لوگ پھر لگے رہے کوشش میرے ہزبنڈ جو ہے وہ کرتے رہے کہ لگ ج ہم لوگ انہیں پھر کچھ جو ہے وہ گھر میں نے جو کھانے دو دن میں بنائے ان کی پکس لی کچھ انٹرنیٹ سے لی ان کو پھر اکھٹھا کر کے تو ری سائز کیا ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کی میرے ہزبنڈ نے اس میں ڈال کے وہ پک جو ہے نا وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ری سائز کیا اور اپلوڈ کر دی تو وہ ہر اپلوڈ ہو پہلے تو وہ ہی نہیں تھی لیکن پھر بعد میں ہو گئی تو وہ انڈر ویو چلی گی ہر وہ چلو ایک مسئلہ جو نا وہ نکلا کہ چ سیکنڈ وہ تھا ٹائم کا ٹائم کا ہمیں تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا کہ ہم لوگ بارہ گھنٹے والا ٹائم سیٹ کر رہے تھے جس میں کہ وہ اکیس بائیس تئیس چوبیس والا سین نہیں ہوتا تو ان کا کچھ اکیس بائیس تئیس والا تھا کہ ادھر جو ہے نا وہ آپ نے اگر اب مجھے نا اس ٹائم کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ٹوئنٹی فور آرز والا جو ہے نا وہ ٹائم وہاں پہ سیٹ کرنا تھا وہ ہر ہو گیا آرام سے اس کے بعد تھر جو ہے ن نا وہ مینی اور کیٹاگری آ جاتی ہے اس میں بھی انہوں نے پہلے ماسٹر کیٹاگری دیا پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹاگری اور دن آگے اس کے ایٹمز لگنی ہے تو وہ اس میں جو ہے نا وہ کافی ٹائم میرا گیا پہلے وہ ساری میں نے کیٹاگری سیلیکٹ کر کے اندر ایٹمز ڈالی اٹھارہ ایٹمز ہوئی پھر ان کو اپلوڈ کیا تو انہوں نے بولا جی اب ساری ایٹمز کی پکچرز ہم لوگوں کو دو تو وہ پھر میں نے ساری نیٹ سے ہی ہم لوگ نے ری سائز کر کے اسے ای تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پر ہماری ایکسیپٹ ہوگی تو یہ سارا کام سارا پروسیجر کرتے کرتے جو ہے نا وہ مطلب کہ کل رات کو ہم لوگ فری ہوں میں ہیں کل رات کو میری وہ تینوں ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ شو ہو رہی تھی مجھے تو الحمدللہ جی شکر کیا ہے کہ یہ مطلب ہو گیا ہے یہ تینوں ریکوائرمنٹس جو ہیں یہ پہلے فوڈ پانڈا والے حدی اپنے وینڈرز کو کر کے دیتے تھے لیکن اب انہوں نے پتن کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں جی اب حدی جو ہوم شپس ہیں وہ حد یہ چیز کریں گے تو ہیر میرا تو ہو گیا لیکن تھوڑی سی مشکل ہوئی کیونکہ ظاہرہ نئی چیز تھی لیکن وہ کشمیری کچن والی آنٹی ماشاءاللہ پاک انہوں نے زندگی دے انہوں نے بڑی ہیلپ کی تو چیزیں جو ہیں وہ ہو گئی تو آج انشاءاللہ تین بجے جو ہیں ان کی کال آئے گی اور میری جو ڈیوائس ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جائے گی وہ بھی انشاءاللہ اس کی ساری ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لائیو کے کال پہ کیا بات ہوئی اور کس طرح انہوں نے ڈیوائس ایکٹیو کروائی تو کال انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ اسی طرح بنے رہی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فوڈ پانڈا کے ساتھ گھر بیٹھ کے کتنی ارننگ کر سکتی ہے ایک ہاؤس ویٹ کیونکہ میں آگے چل کے آپ کے ساتھ سارے ڈیس کی روٹین شیئر کروں گی کہ مجھے ایک دن میں کتنی آرڈرز آ رہے ہیں میرا یہ کام پروفٹ میں جا رہا ہے یہ لاؤس میں جا رہا ہے کیا ساری چیزیں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرین شیئر کروں گی تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیس کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو میں کون سا پارٹ اچھا لگا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں یا آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک موٹیویشن کا ذریعہ ہوتی ہے کہ میں موٹیویٹ رہتی ہوں کہ ہاں میں بھائی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آنے ہیں تو بالکل جو ہے نا آپ نے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا ملوں گی کال انشاءاللہ پھر سے اللہ حافظ